ڈراما سی رنگ میل کی نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے گریر کافی زیادہ پرشان ہوتا اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ماں جی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی آپ بھی بتائیں میں جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جہاں بھی جاتا ہوں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے ہی شیلہ میڈم یہ بات سنتی ہے ایدوریت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ بیٹا آپ جیسا بھی کرو آپ سارا کے ساتھ جلدی سے جلدی شادی کر لو تاکہ آپ اسے بھول سکو میں جانتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ابھی محبت کرتے ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ بلکل بھی محبت نہیں کرتی تھی یہ بات سن کر رہا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی میں سارا کے ساتھ شادی نہیں کروں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے باقی آپ جو چیز بھی مجھے کہتی ہیں میں ماننے کیلئے تیار ہوں اس اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سوہیل فضل صاحب کے پاس آتا ہے اور اسے کہ کہتا ہے کہ ابو جی اگر سارا اس گھر میں آتی بھی ہے تو میری بیٹی کو وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گی جیزی فضل صاحب یہ بات سنتا ہے تو غصے میں آج آدھر سوہیل کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں آخر کار ہو کیا گیا تم صحیح طرح بات کیوں نہیں کرتے چھوٹی بچی ہے وہ اس گھر میں آ سکتی ہے تو کبھی نہ کبھی اسے ہاتھ تو لگائے گی جیسی سوہیل یہ بات سنتا ہے تو اپنے والد کو کہتا ہے کہ ابو جی بس جو بھی کہا میں نے اب اسی پر عمل ہونا چاہیے اگ اگر سارا نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو بہت برا ہوگا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہپارہ کافی پرشان ہوتی ہے اس کے دادی اما اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اسے کہتی ہے کہ مہپارہ آپ اتنی پرشان کیوں لگ رہی ہیں تو مہپارہ یہ بات سن کر اپنی دادی اما کو کہتی کہ ماں جی میرے ساتھ سالار اتنا کچھ کر رہا ہے لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار نہیں یہ بات سن کر مہپارہ کی دادی اما مہپارہ کو کہتی کہ بیٹا تو میں تو آپ کو پہلے بھی کہتی تھی سالار بہت ہی اچھا لڑکہ اور ایسا انسان آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا آپ اس کے ساتھ جلدی سے جلدی شادی کر لیں تاکہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ سایہ بن جائے یہ بات سن کر مہپارہ اپنی دادی اما کہتی کہ دادی اما میں نہیں چاہتی کہ میری انتقام میں سالار کو بھی سزا ملے میں خود ان کے سے بدلہ لینا چاہتی ہوں میں سالار کو بیچ میں نہیں لانا چاہتی اسی وجہ سے میں شادی کے لیے انکار کر رہی ہوں